سلام علیکم اس ویڈیو ہم لاغڈ فیس بک آکاؤنٹ کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کے ساتھ کچھ کومن ریزنز شیئر کریں گے جن کی وجہ سے فیس بک آکاؤنٹس لاغ ہو جاتے ہیں تاکہ آپ انہوں سب باتوں کو آوائیڈ کر کے اپنے آکاؤنٹ کو لاغ ہونے سے بچا سکیں اور آپ کو بتائیں گے کیسے آپ اپنی لاغڈ آکاؤنٹ کو انلاک کر سکتے ہیں بقائزہ آپ کو ایک آکاؤنٹ بھی انلاک کر کے دکھائیں گے فیس بک آکاؤنٹس لاغ ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جیسے سم ٹائمز آپ پاسورڈ بوچ جاتے ہیں یا جلدی میں غلط پاسورڈ ڈال دیتے ہیں تو آپ کا آکاؤنٹ لاغ ہو جاتا ہے سم ٹائمز کسی نیو ڈیوائس پر آکاؤنٹ لاغن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کبھی کچھ فیس بک آکاؤنٹس لاغ ہو جاتے ہیں یا اگر آپ کے فیس بک آکاؤنٹ کو ریپورٹ کر دے تو اس صورت میں بھی آپ کا آکاؤنٹ لاغ ہو سکتا ہے یا اگر آپ نے فیس بک پر کچھ ایسا پوسٹ کر دیا جو فیس بک کی پولیسیز کے خلاف ہے تو تب بھی آپ کا آکاؤنٹ لاغ ہو سکتا ہے یا اگر آپ ریسنٹلی فیس بک آکاؤنٹ کریئٹ کیا ہوئے جو آپ نے نیو فیس بک آکاؤنٹ اس پر کافی سارے لوگوں کو ایک ساتھ فرینڈ ریکویسٹ بیج دیتے ہیں یا کافی سارے گروپس کو ایک ساتھ جوائن کریں گے کوشش کریں گے تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی کچھ فیس بک آکاؤنٹ لاغ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا فیس بک آکاؤنٹ لاغ ہو تو لاغن کرتے وقت ایک کریکٹ پاسور دیں اور کچھ بھی ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے کچھ دوسرے لوگ آپ کے فیس بک آکاؤنٹ کو ریپورٹ کریں فیس بک آکاؤنٹ پر کچھ بھی ایسا پوسٹ نہ کریں جو فیس بک کی پولیسیز کی اگینسٹ ہو اور نیو کریئر کی ہو فیس بک آکاؤنٹ سے ایک ساتھ کافی سارے لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ نہ بیجیں بلکہ ڈیلی دو چار لوگوں کو ایڈ کر لیا کریں پھر بھی اگر آپ کا فیس بک آکاؤنٹ لاغ ہو جاتا ہے تو ایزی رہیں فیس بک آکاؤنٹ کا لاغ ہونا ہے ایک ٹیمپریری چیز ہے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور آپ جس اپنا فون نمبر یا ایمیل ویریفائی کر کے اپنے آکاؤنٹ کو انلاک کر سکتے ہیں ہم آپ کو ایک آکاؤنٹ انلاک کر کے دکھاتے ہیں یہ آکاؤنٹ ہم نے ریسنٹلی کریئر کیا تھا اور اس کو ایک نیو ڈیوائس میں لاغ ان کرنے کے بعد جیسے ہم نے کچھ گروپس جوائن کرنے کی کوشش کی تو یہ آکاؤنٹ لاغ ہو گیا اور جب ہم نے اپنے فیس بک آئپ کو کلوز کر کے دوبارہ اوپن کیا تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے شو ہو گا ہے اس کو انلاک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کریں گے اب اس ویج پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کو انلاک کیسے کر سکتے ہیں کن سٹیپس سے گزرنا پڑے گا ہمیں تو سب سے پہلے ہمیں ویریفائی کرنا ہوگا یہ ہمارا آکاؤنٹ ہے اس کے بعد اپنی لاغن ریجیز کو سیکیور کرنے سے ہمارا آکاؤنٹ انلاک ہو جائے گا تو ویریفائی کرنے کے لیے ہم نیکسٹ پر کلک کریں گے یہ آکاؤنٹ ہم نے ایک ایمیل پر بنیا ہوا ہے تو یہ ہمیں اسی ایمیل پر ایک ویریفکیشن کوڈ بیجیں گے جس کو انٹر کر کے ہم اپنے آکاؤنٹ کو ویریفائی کریں گے تو کوڈ حاصل کرنے کے لیے ہم ہم گیٹا کوڈ بائی ایمیل پر کلک کریں گے اس کے بعد کچھ سیکنڈ زیویر کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں کوڈ ریسی ہو جائے گا کوڈ ریسی ہو گیا ہے اور جیسے ہی کوڈ انٹر کرنے کے بعد ہم ساب میٹ پر کلک کرتے ہیں ہماری ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اور ادھر فرسٹ سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا اب سیکنڈ سٹیپ میں ہمیں اپنی لاغن ٹیلز کو سکیور کرنا ہوگا اگر آپ نے فیس بک اکاؤنٹ میں ایک سے زیادہ ایمیلز یا موبائل نمبر لگائے ہوئے ہیں تو اضافی ایمیلز یا موبائل نمبر کو ڈلیٹ کرنا ہوگا جو آپ کے پاس نہیں ہے جن تک آپ کی رسائی نہیں آگا تو نیکسٹ پر کلک کرنے سے ہمیں ڈریکٹ اسی پیج پر لے آئے ہیں جدر اسم اکاؤنٹ میں لگے ہوئے سب ایمیلز اور موبائل نمبرز شو ہوتے ہیں ہم نے صرف یہی ایک ایمیل دیا ہویا ہے سو ادھر یہی ایک ایمیل شو ہو رہا ہے اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ایک سے زیادہ ایمیلز یا موبائل نمبرز لگائے ہوئے ہیں تو وہ سب ادھر شو ہوں گے اور یہاں سے آپ اضافی موبائل نمبرز اور ایمیلز کو ڈلیٹ کر سکیں گے اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں گے تو باقی جو ایمیلز یا موبائل نمبرز رہ جائیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ اس پیج پر شو ہوں گے اب ہم نے اپنی لاغن ڈیٹیلز کو بھی سیکیور کر لیا ہے سو نیکسٹ پر کلک کرنے سے سیکنڈ سٹپ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں ہمارا اکاؤنٹ انلاک ہوا چکا ہے اور اب اگر آپ ادھر سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریسنٹلی آپ کے فیس بک اکاؤنٹ سے کون کون سی پوسٹ کی گئی ہے یا کس کسی کی پوسٹوں کو لائک کیا گیا ہے کس کی پوسٹوں پر کمنٹ کیا گیا ہے تو آپ ریویو ریسنٹ اکٹیوٹی پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا بیک ٹو فیس بک پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ کمپلیٹلی انلاک ہو چکا ہے اگر آپ کو کسی سٹپ کی سمجھ نہیں آئی یہ آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کریں جن دوستوں کو فیس بک اکاؤنٹ انلاک کرنا نہیں آتا ان کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ نیکسٹ آنے والی یوزفل ویڈیوز کو مس نہ کریں اگر آپ انویلڈ یوزرنیم اور پاسورڈ والی پرابلم سے پریشان ہیں تو لیفٹ والی ویڈیو دیکھیں یا اگر آپ فیس بک یا میسنجر کے انلیمیرٹ کلونز بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو رائٹ والی ویڈیو دیکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ